موسیقی میرے نام سار محمد یوسف یوسف بھائی دسنا کے پچھلی حکومت آئیں چونتے ہوندی حکومت ہیں کنوں سارا تو سی بیسٹ سمجھ دے جی سار یہ بہت ڈیفرینس بڑا ہے بہت لاد خراب ہوئے ہیں پچھلے سالوں سے نسبت دیکھا جائے تو وہاں بہت تانگ ہے پریشانی بھی بڑی ہے جو آمدن بڑی اس میں اخراجہ زیادہ بڑی ہیں لیکن ابھی آمن باز شریف کی کمی محسوس کرتے ہیں سب ہی لوگ کرتے ہیں دیکھا جائے جو مران خانے حکومت کو سمال نہیں سکے اتنے لات بری ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت میں کیا کچھ کمیاں تھی جو ان کو پوری کرنی شاہیئے تھے سار جی جو گریب وام ہے دیکھیں جائے وہ بالکل گریب تار ہے جو میر ہے وہ میر تار ہوتا جا رہا ہے کیا مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی ہے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی زیادہ جو مریام دن تھی وہ کم پڑ گئی جو مہنگائی ہے اخراجات ہے وہ زیادہ بڑ گئے ہیں دیکھیں اس وفہ تو تنخواہیں بھی بڑھائی گئی ہیں اور بڑی فسیلیٹی جو میں نے گریبوں کی بات کی امیروں کی بات نہیں کی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی بات میں نے نہیں کی ان کی سیلری میں زعبا ہوا ہے جو ہم لوگ گریب لوگ ہیں نا مزدور لوگ ہیں لیبر ہیں دیاری لے رہی ہیں ان کی دیاری وہ ہی چل رہی ہیں اخراجات ہیں جو مہنگائی ہے وہ بہت اپر جی سار اچھا آپ بتائیے گا کہ پچھلی حکومتوں میں سے آپ کی حکومتوں میں کس کو آپ بیس سمجھتے ہیں ہم نے تو نواز شریف کو دلائے کیا ہے نواز شریف صاحب کو عدالتیں جو ہیں وہ طلب کر رہی ہیں کہ آپ اپنا اعتصاب دیں پچھلی اپنی دور حکومت کے اندر کچھ کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں تو وہ آنا نہیں چاہ رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی اس قسم کے ان کے اوپر جو الزامات تھے کہ وہ چور ہیں تو واقعی کچھ اس قسم کے دہتیلی نہیں آ رہے نہیں نہیں سب جھوٹ ہے عدالتیں جھوٹ بور رہی ہیں جھوٹ بور رہی ہیں عدالتیں سب یہ تو میں پہلی دفعہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی جھوٹ بور رہی ہیں ہاں جی بلکل ناسرین ان کے مطابق جو سپریم کورٹ ہے جو محسز عدالتیں تمام لوگ جو ہے وہ جھوٹ بور رہے ہیں آگے بڑھتے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں پچھلی حکومتوں میں سے اور آپ کی حکومتوں میں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کس کی حکومت باتا ہے سپورٹ کرنا ہے Their own two up سپورٹ کرنا ہے یہ یہ سپورٹ کھانتیں خوش ہے آپ خان صاحب کی حکومت سے خوش ہے آپ سارائنہ lobbying سانک کے ہیں نہ خ Mountain نہیں مطلب آپ اس حکومت سے مطمعین ہے؟ پچھلی pike آپ ادھر بھر دیکھ ایک solution لیکن اپنا کارا excitement سانک کو مدلانگی لگر حکومت کو آپ ٹیکس دیتے ہیں حکومتی معاملات ہوتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے آپ کس چیزا ٹیکس نہیں دیتے آپ ٹیکس تو کنوں نہیں پاندھا ہے ہر بندر بلانے ٹیکس تو پوچھ رہوں آپ کہہ رہے ہیں میرا تو حکومت سے لینا دینا نہیں ٹیکس مل جی ان کے آپ نے وہ تل خلفاظ دیکھیں یہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے یہاں پر وہ کس طریقے سے ان کا رویہ تھا وہ بھی آپ نے اونسکرین دیکھا کہ وہ ایک محضب شہری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں لیکن مجھے حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ٹیکس جب سوال کیا گیا ہے ان کا رویہ بھی آپ نے اونسکرین دیکھا تو ایسے ہمارے پاکستان کے شہری ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اسلام علیکم کیا رام ہے آپ رحمت خان اچھا رحمت بتائیے گا پچھلی حکومتوں کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اور خان صاحب کی حکومت کو باہر ہماری لوگوں سے بات ہوئی یہ مہگائی کا رونا رو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلی حکومتوں میں یہ چیزیں بلکل نہیں تھی یا رب مہنگی تو ہونی ہے ٹھیک ہے لیکن بات پتا ہے کہ باہر ممالک میں جو ہماری عزت نہیں تھی ٹھیک ہے سعودی عرب میں دیکھ لو کئی بھی آپ چلے جو پاکستانی کی ایک عزت نہیں تھی پاکستان ایک پاور ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ عمران خان کی حکومت ٹھیک ہے جن کو نظر آتے ہیں وہ عقل مند اور غیرت مند ہیں جن کو نظر نہیں آتا نا وہ بغیرت لوگ ہیں ٹھیک ہے جو چوری والا ہی صاحب یا اب جو بھی ہے دیشنگرد اور دوسرا خان صاحب کی حکومت کو دیکھیں تو ان فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کچھ پوزیٹیو ہو پائے گا پاکستان الحمدللہ انشاءاللہ اچھا ہوگا دعا ہے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا دوسرا خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چوروں کو کٹیرے میں کھڑا کروں گا انہی کی حکومت میں وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ان کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں اگر وہ چور ہیں نا تو انشاءاللہ وہ پھر پکڑے بھی جائیں گے ٹھیک ہے تو ادھر بیٹھیں گے نا ادھر کیوں نہیں آ رہے کیا بات ہے بل جی تینکیو سو ویری مچ ان کے مطابق کے آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کا وقت ہے اور خان صاحب جب تک پاکستان پر مسلط ہیں پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے جی ناظرین آج کس پر یہ میں آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے دونوں طرف کی باتیں کر رہی تھی کچھ لوگ مہگائی کا رونا رو رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی پر امید ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پچھلی حکومتوں سے خوش تھے کہ ان کے دور میں مہگائی نہیں ہے اب فیصلہ آپ لوگوں نے کر رہا ہے کہ آپ کے مطابق کون سی حکومت جو ہے وہ بہتری کی طرف تھی بہتر جا رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اگلے اپیسوڈ کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حدی کے بعد